اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مزر جی ٹیلر ساہیوال اور آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت سے ڈریسز لے کر امید ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر پسند آئیں تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمارے پاس آج یہ سالٹ کلر کا ٹی پنگ سے کلر کا ٹریس ہے جس کو مزر جی نے ڈیکوریٹ کیا ہے سجایا ہے سٹیچ کیا ہے صرف اور صرف لیسز کے ساتھ جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسنٹ لگ رہا ہے اب آپ یہ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیٹنس سے اور کتنی صفائی سے یہ لیسز لگائی گئی ہیں اور ایک سیمپل سے ڈریس کو اتنی پیاری اور الیگنٹ سے لوگ دی گئی ہے یہ ڈریس ٹیسنٹ سا آپ کہیں پہ بھی پہن سکتے ہیں چاہے شادی ہو کوئی دعوت ہو یا کوئی نائٹ آؤٹ ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ سٹیٹمنٹ جیلری پہنے اور ساتھ میں سٹیٹمنٹ ائرنگز یا جیلری میں سے کچھ بھی پہن لیں تو بہت حسین لگیں گے یہ ڈریس بہت حسین ہے جو کہ مزر جی نے بنایا ہے اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف یہ ہمارا سیکنڈ ڈریس ہے جس کے دامن کے اوپر پیچز ہیں اور گلے کے اوپر صرف ایک لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے بہت حسین اگین کی گئی ہے بہت حسین اگین بہت الیگنٹ اور ایک بہت ہی پیارے پرنٹیٹ پنک کلر کے اوپر یہ بنا ہوا ہے بیسٹ فور سیمی فارمل یوز یہ گلے کے اوپر چائنیز کلر کے لیس لگائی گئی ہے جو کہ بہت حسین لگ رہی ہے اور بہت ہی بہت ہی نیٹ طریقے سے لگائی گئی ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اس قدر نیٹنس کبھی کسی سٹیچنگ میں نہیں دیکھی ہے it's so beautiful just ایک لیس کے ساتھ اتنا پیارے ایکسپیرمنٹ کرنا اور ایک ڈریس کو اس طرح کی لگ دینا i think is the next level of creativity سیمی فارمل یوز کے لیے آپ کی سیمی فارمل ایوننگز کے لیے یہ ڈریس again perfect ہے نہ بہت ہیوی ہے نہ بہت لائٹ ہے اور بہت ہی ایری سا کپڑا جو ہے اس کے اوپر یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اب ہم آپ کو اس کے دامن کے پیچس بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس ڈریس کی نیٹنس اس کے کارس دیکھ لیجئے کہ کس قدر حسین اور کتنی نیٹنس سے اس کو بنایا گیا ہے ڈیزائن کیا گیا ہے آپ اس ڈیزائن کو کسی بھی فیبرک کے اوپر بنوا سکتے ہیں فلیکسبل فیبرک پہ بنوائیں تاکہ اچھا لگے اب آپ یہ دامن کے اوپر لگے پیچس دیکھئے جو کہ بہت نیٹ طریقے سے اگین لگوائے گئے ہیں بہت نیٹ طریقے سے اگین لگوائے گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لک دے رہے ہیں اس ڈریس کو اتنی نیٹنس اور اتنی صفائی I just can not stress enough maybe میں شاید زیادہ تعریف کر رہی ہوں لیکن یہ ڈریس خود ہی بتا رہی ہیں کہ ان کو کتنی پیار سے اور کتنی محنت سے بنایا گیا ہے Just look at the look کس قدر حسین اور نیٹ ہے اب ہمارے پاس تیسرا بہت خوبصورت لون کا ڈریس ہے جو کہ بین کا حسین اور نیٹ ہے اب ہمارے پاس تیسرا بہت خوبصورت لون کا ڈریس ہے جو کہ بین گلے کے ساتھ ہے لیکن بین گلہ بھی عام بین گلہ نہیں ہے It's very different and comfortable اور اس ڈریس کی خاص بات یہ ہے کہ اس ڈریس کے اوپر تمام اوپر سے نیچے تک fixed plates ہیں آپ کو اس ڈریس کی جب فل لوگ دکھائیں گے تو آپ اندازہ کر پائیں گے کہ یہ کس قدر حسین سٹیچ کیا گیا ہے اور یہ ایک open shirt ہے آپ یہ plates دیکھ سکتے ہیں کس قدر نفاست سے لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو اس ڈریس کی لک دکھاتے ہیں ویس کوٹ بٹنز لگائے گئے ہیں open shirt style میں اس کو سیا گیا ہے اور یہ plates نیچے تک ہیں just look at this دامن تک یہ plate ہے بہت حسین لگ رہی ہیں اور یہ ڈریس بھی مطلب بہت ہی زیادہ unique style میں ہے لون کے اندر جو کہ مزر جی نے بنایا ہے اور اس کی sleeves کے اوپر shutter less لگائی گئی ہے جو کہ ہر لون کے ڈریس کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے اور بے حد ضروری ہوتی ہے I guess کیونکہ وہ ڈریس کو سجا دیتی ہے اور اس کے دامن کے اوپر same ہی shutter اس کے اوپر shutter less لگائی گئی ہے جو کہ ہر لون کے ڈریس کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے اور بے حد ضروری ہوتی ہے I guess کیونکہ وہ ڈریس کو سجا دیتی ہے اور اس کے دامن کے اوپر سیم ہی شیٹر لیس لگائی گئی ہے اور ایک بہت حسین خوبصورت ڈریس بنایا ہے مزر جی نے ایک لون کی شیٹ کو اس قدر پیارا لک دیا ہے بہت حسین اب آپ اس ڈریس کی اوورال لک دیکھئے جب یہ ڈریس آپ پہنیں گے تو بہت سمارٹ لک آئے گی سب سے اچھی بات اس ڈریس کی اور تمام ڈریسز کی یہ ہے کہ ان کے جو کٹس ہیں وہ بہت ہی مارڈن سٹائل کے ہیں ایسے ہی جسٹ کوئی رینڈم سا کٹ نہیں ہے مزر جی کے جو کٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی یونیک اور نیڈ ہوتے ہیں اب ہمارے پاس یہ تیسرا لون کا ڈریس ہے اور اس ڈریس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے کلے کے اوپر لیسز کے ساتھ مزر جی نے ڈیزائننگ کی ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے ڈیزائننگ یہ لیسز ہیں جن کو کٹ کے مزر جی نے لون کے ڈریس کو سٹیچ کیا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے سجایا ہے جس لک ایٹ دیس کس قدر نفاست اور خوبصورتی سے یہ لیس لگائی گئی ہے ایک پرنٹڈ لون کے ڈریس پر اب اگین یہاں پہ شیٹر لیس ہے جیسا کہ بتایا کہ کیجول ڈریس میں خاص طور پر گئی ہے